نمسکار دوستو میں جاگل سنگھ ایک بار پھر حاجر ہوں ایک نیا بیڈیو لے کر تو دوستو آج جو بات کریں گے وہ گننے کی موٹائی کے بارے میں بات کریں گے کہ گننے کی موٹائی کیسے بڑھائی جائے اور گننہ ہمارا کیسے اچھا گروہ کرے کیونکہ دوستو یہ جو سمیں چل رہا ہے اب یہ مدھ جلائی چل رہا ہے اور اس کے بعد ہم گننے میں کچھ بھی کر لیں اس کے بعد نہ ہماری گننے کی موٹائی زیادہ بڑھ سکے گی اور نہ گننے کی لمبائی بڑھ سکے گی اور ہمیں جو بھی کرنا ہے اس سمیں ہم کر لیں تو ہماری گننے کی موٹائی بھی بڑھ جائے گی اور گننے کی لمبائی بڑھ جائے گی کیونکہ دوستو کچھ جو گننے ہیں ہمارے اپریل کے ہیں اور مائی کے ہیں کیونکہ اس پار کچھ گننے لیٹ بوئے گئے تھے تو وہ ہیں اور جو آگائے گننے ہیں یعنی جو ارلی آگیتی گننے ہیں ان کی تو کافی لمبائی اور موٹائی ہو چکی ہے اور جو ہمارے پیڑی گننے ہیں وہ بھی اچھا بکاس کرتے ہیں لیکن دوستو کچھ گننے کے جو خیت ہیں ہمارے وہ لیٹ بھوئے گئے ہیں کیونکہ جو کچھ اپریل کے لاشٹم بھوئے گئے اور کچھ مائی کے شروع بھوئے گئے تو اس گننے میں ہم کیا کریں جو ہمارے گننے اچھے گروہ کریں اور گننے کی موٹا ہی بڑھے جس سے ہمیں کل ملا کر جو اتفادن ملے اچھا ملے اور ہمارا لاپ بڑھے تو دوستو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کریں یدی آپ کے چھتر میں بارس نہیں ہوئی ہے اور موقع ہے سمیں ہیں یدی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی پہلے جتائی خودائی کر لیں اور دوستو جو خرپتوار ہیں انہیں کوشش یہ کریں کہ جتائی خودائی سے ہی نکالیں اس میں جو خرپتوار نہ سکھیں اس کا پیریو نہیں کریں کیونکہ جو ہمارے گننے پچھڑ رہے ہوئے ہیں یدی ہم ان میں گننے میں اس میں جو خرپتوار نہ سکھیں تو ہمارے گننے جھٹکا مانیں گے یعنی کہ ان کا بکاس کچھ سمیں کے لئے عبرد ہو جائے گا جس سے ان پر پرتکول اثر پڑے گا تو دوستو یدی حساب ہو تو آپ اس کی نرائی گوڑائی اور جتائی خودائی کر لیں اس کے بعد جو ہم بتا رہے ہیں اس فارولے کا پیریوک کریں یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے جو گننے کا جو گروہ ہے وہ اچھا ہوگا اور گننے کی جو موٹائی ہے وہ بھی اچھے بڑے گی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے ایک اکڑ کی لئے تیس کلو یوریا اور پانچ کلو لینا ہے میگنیسیم اور ایک کلو بورون اور دوستو یدی آپ نے اس میں فرٹیرا نہیں ڈالا ہے یا ورٹا کو نہیں ڈالا ہے تو آپ آٹھ کلو گرام فرٹیرا لے لیں یا پانچ کلو گرام بڑٹا کو لے لیں ان سب چیزوں کو آپ ملا کر اچھی طرح پودوں کی جڑوں میں ڈال کر نمی ہونی چاہیے اور نمی کم ہے تو آپ سچائی کریں اور اس کی دو دن بعد ایک سچائی اور کریں یدی باریس ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ سچائی پر دھیان لکھیں اس میں نمی بنائے رہیں یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو دوستو آپ کا گننہ جو ہے اچھا گروہ کرے گا اور جو لیٹ گننہ ہے وہ اگر تھی گننے کا مقابلہ کرے گا اور گننے کی موٹائی بڑھے گی تو دوستو چلتے چلتے آپ سے انوات کروں گا یدی بیڈیو پسند آیا ہو تو بیڈیو کو لائک کیجئے اور دوستو میں شیئر کیجئے اور یدی آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جو چینل پر بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو نوٹفیکیشن ہے وہ سمیں پہ ملتی رہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کرتے ہیں سم آپ اگلے ویڈیو میں کوئی نیا توپک لے کر پھر ملیں گے تب تک کیلئے دیجئے آگیا نمسکار